بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے سٹوڈینٹس ہمیں لیکچر نمبر 5 یونٹ نمبر 1 کا سٹارٹ کریں گے یونٹ نمبر 1 سیز ٹیشوز اور آرگنز لیکچر نمبر 5 ہم لوگوں کو سٹارٹ کریں گے آرگنز سے آپ کو پتا ہے پہلے ہم لوگوں نے سیز اور ٹیشوز کے بارے میں پڑھ لی ہے تو اب ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے آرگنز کے بارے میں آرگنز کیا ہیں کس طرح سے بنتے ہیں اور ڈیفرنٹ آرگنز جو ہیں وہ کون کون سے ہیں اور کس طرح سے یہ ہماری بارڈی میں ایمپورٹنٹ رول پلے جو ہے وہ کرتے ہیں تو سیل اور ٹیشوز آرگنز لارجر بارڈی کارڈز کارڈ آرگنز جب سیل اور ٹیشوز جو ہیں وہ آپس میں آرگنز ہو جاتے ہیں تو ایک لارڈر بارڈی کارڈ بن جاتا ہے جس کا ہم لوگ آرگن کہتے ہیں دا ہارڈ لانگز برین آئیز اور ٹیشوز آرگنز اور ٹیشوز آرگنز اینیمز میں یہ ٹیشوز آرگنز کی ایک جیسے یہ ڈائیگرام میں بھی نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو برین ہے لانگز ہیں ہارٹ ہے لیرنگز سپلین ہے لیور سٹامک ہے سمارٹ انٹرسٹ آئی لارج انٹرسٹ آئی یہ ٹیشوز آرگنز ہیں ان آور ہے بارڈی اس کے بعد ہم پڑھیں گے آرگن سسن کے بارے میں جب ہم ڈیفرن آرگنزیشن لیورس کے بارے میں بڑھتے ہیں تو ہم نکان سے سٹارٹ کرتے ہیں سیل سے ٹیشور ٹیشور سے پھر آرگن اور آرگن جاب ملتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے آرگن ہے آرگن سسن ہم ہم آرگن سسن کے بارے میں بڑھیں گے کہ آرگن میں کون کون سے آرگن سسن جو ہیں وہ موجود ہیں آرگن سسن جس پریزنٹ ان ہیومن بڈی آکسریٹی سسن آرگن سسن ہم لوگ کیا کہتے ہیں ڈائیگرام میں آپ لوگ کو نظر آر ہے یہ ہمارا سکیلٹر سسن ہے جس میں ہمارا جو بونز ہیں اور جتنے بھی جائنٹس ہیں یہ سارے ملکے تو کیا بناتی ہیں اس کے ہلٹیلے سیسٹم اس کے بعد پیارے بچوں ہم نکبر دیکھیں گے تھرڈ نمبر پہ ہے سرکلیٹی سیسٹم سرکلیٹی سیسٹم ہے جو ہمارے جسم میں بلاڈ کو سپلائی کرتا ہے جسم کے ہار ہی سے تک نروس سیسٹم نروس سیسٹم کنٹرولز میری باڈی اکٹیوٹیز نروس سیسٹم جو ہے وہ ہماری جتنی بھی باڈی کے اکٹیوٹیز ہیں ان سب کو کنٹرول کرتا ہے کیونکہ اس میں برین آ جاتا ہے تو برین جو ہے وہ ماسٹر اوپ آور باڈی ہے ہماری تمام طرح اکٹیوٹیز کو کون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے برین تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو سامنے آپ لوگوں کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے جس میں انٹیریئر بہنے کے باہر ہے لنگ ہے ہارٹ سٹرامی پسٹیریئر بہنے کے باہر جس میں آپ لوگوں کو دو طرح کی جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہیں ایک ہیں فینز اور دوسری ہیں آٹریز جو بلو کلر کی ہیں بلاڈ بیسز ان میں کیا ہے ڈیاکسیجنیٹیڈ بلاڈ اور جو ریڈ کلر کی ہیں ان میں آکسیجنیٹیڈ بلاڈ اور یہ بلاڈ کو سرکولیڈ کرتی ہیں سیلی کے تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں سرکولیڈری سیسٹم مطلب its function is to circulate blood throughout the body and the second one the nervous system the nervous system consists of the central nervous system and peripheral nervous system central nervous system consists of brain and spinal cord and all the nerves in our body make peripheral nervous system اس کے بعد ہے question number 5 question number 5 میں جو ہے نا وہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ question number 5 how many cells are there in unicellular organism name two example of unicellular organism question number 1 میں 2 person پوچھے ہیں کہ ایک unicellular organism جو ہے اس میں کتنے cells موجود ہوتے ہیں اور کوئی سے دو unicellular organism کی examples بتائیں اب ظاہر سی بات ہے جب یہ ہے unicellular یہ ایک کی سیل پر مجتمل ہوگا اور اس کی examples ہم دیکھ لیتے ہیں کون کونسی ہے تو فرس طور پوچھے جو ہے unicellular organism consist of only one cell یہ صرف ایک کی سیل پر مجتمل ہوتا ہے amoeba اور clorella are the two examples of unicellular organism amoeba اور clorella جو ہیں unicellular examples unicellular organism کی دو types ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے question number 6 name 3 different types of specialized cells which part of the cell determine how it will specialize ہم تین قسم کے different specialized cells دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان تینوں میں سے ان تینوں کا جو ہے وہ function کیا کیا ہے nerve cell red blood cells and root hair cells are the three different types of specialized cells nucleus of a cell determine how it will specialize اور جو cell کا nucleus وہ determine کرتا ہے کہ یہ کس طرح سے specialize ہیں اپنے function کے لحاظ سے یہاں آپ لوگوں کو root hair cells نظر آ رہے ہیں اس کی structure میں کیا ہے بیکیول ہے cell wall اور cell membrane اس کے بعد ریڈ بلیڈ cells ہیں تو یہ بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اس کے بعد کیا ہے nerve cells nerve cells جو ہیں یہ ایک لمبی سی ترالائی structure ہے جس کے دو ڈیفرنٹ پارٹس ہیں اور اس کا کام کیا ہے messages کو transfer کرنا throughout the body اس کے بعد دیکھیں گے ہم نے question number 7 question number 7 کیا ہے what is the function of cell membrane cell membrane cell membrane کیا ہے اس کے بعد cell membrane controls what goes into and out of the cell ہمارے cell میں کونسی چیزیں انٹر ہو رہی ہیں کونسی باہر گھاری جو ہو رہی ہیں اس کے بعد پیارے پچھو آپ نے کی ڈائری ہے تو ڈائری میں آپ لوگوں نے لکھنے ہیں question number 5 اور 6 on your neat notebook and learn the question 5 6 7 and read the topic carefully learn all these questions in from this and the cap this and